موسیقی ہر میکینک کا کلاس روم اس کا پہلا گیاریج ہوتا ہے اور ہر استاد اس کا گرو میں جو بھی سیکھا ہوں میرے استاد سے سیکھا ہوں میرے لئے میرا استاد ہی میرے اسکول ہے آج بھی ہر گیاریج میں گروہ ششی کی پرمپرہ زندہ ہے کیونکہ ہر میکینک نے کسی نہ کسی استاد سے کام سیکھا ہوتا اور سیکھنے کے بعد اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو دل کھول کے کام سکھایا ہوتا یہ جانتے ہوئے کہ سڑک کے اس پار ایک دن وہی ششی اپنی خود کی دکان کھولے گا ہم اس گروہ ششی کے رشتے کو سلام کرتے ہیں ہمارے آج کے دو سوپر میکینکس اسی رشتے کا سبوت ہیں سواگت کیجئے ہمارے آج کے دو سوپر میکینکس کا رتن کھانڈا اور منہ بنارسی رتن جی کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا ہی لگ رہا ہے آپ کولکتا سے کئرالا پہنچ گئے کیسے ہوا یہ کام کے سلسلہ میں کئرالا آنا پڑا منی جی میں آپ کو ان کی تھوڑی کہانی بتاتا ہوں میرے نام رتن کھانڈا میں اویسٹ بینگول دیگا سے ہوں میرے کو میکینکس میں بہت سارا انٹریس تھا اس تایم آئی تیئی کرنے کے لئے ہم کو 36,000 چاہیے تھا کیوشان کر کے یہ کر کے میں 18,000 لیکن میں باقی پائیسہ ارنج کرنے ہی پایا تب میرے کو ادھر ہی پڑا پڑا ہی چھوڑنا پڑا اس کے بعد ہم نے میرے پھرنس کو پھون کیا وہ کارلا میں ارنج کرنے میں رہتا تھا ان کو کال کیا اچھا ٹھیک ہے تو آجا تیرے لئے کام دھونڈا ہے وہ ہم کو گارڈن کا کاماناوکری میں لگا دیا کام تو کرتا تھا گارڈن میں لیکن میرا دیماک اور مان تھا تو میکانکس پر اس کے بعد میکانکس میں کام دھونڈا دھونڈ ٹھونڈ تو میرے کو اچھا ایک کمپنی میں کام ملا ابھی تو ہم کو اچھا دنکری بھی مل گیا اور پیسہ بھی ہے گھر میں بھی پیسے بھیج رہا ہوں لیکن مجھے دیا لائش ہوا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا مجھے اور سکھنا ہی تھا اس ٹائم میں نے ایک اچھا انسان کا بارے میں سن رہا تھا کبھی کبھی سنیاں لوگ بھی پروبلم سلپ نہیں کرتا تھا او لوگ انکر کے ان کو پوچھتا تھا یہ پروبلم کا سلپ کائسے ہوگا تب ہم کو اندر سے ایک سوچ آیا کون ہے وہ انسان جن کا بارے میں اتنا ہمارا سنیاں لوگ جو پروبلم سلپ نہیں کر رہا پا رہا ہے تو ان کو پوچھ رہا ہے وہ آدمی کون ہے ہم کو انس کا ساتھ ملنے کے لیے بہت انٹریسٹ ہوا میرا نام مدو ہے میرا ورکشاپ کا نام مدو موتورس پورتن خندہ فرسٹم میرا پاس آیا چیڑا آپ کا پاس میں کام کرنے کے بہت انٹریسٹ ہے یہ تین سال میں میرا کو جتنا بھی سکھنے کو ملا میرا کو لگتا ہے میں نہیں میں چالی سال کا جائسہ نولیج لے لیا پورتن دکھتا ہے چوٹا ہے بات اس کا مائنڈ بڑا ہے وہ بڑا آنے کے لیے یلدی بڑا آنے کے لیے اس کو بہت انٹریسٹ ہے موسیقی لاشترین میں کچھل میخانی کونٹسٹ ہے پورتن اٹھن کیا پسکر کیا پھوانے کے بار اس کو بہت انٹریسٹ کرنے کے لیے بڑھنے کیا بات کرنے کے لیے اودھا نمبر 11 دھوا تھا میرے کو فیلیر فیل ہوا تھا کینکہ میرے کو ٹپ وان بننا چاہیے تھا ایک سال پورا یہ پرائز جانے کے لیے اس کا امبیشن ہے یہ کرنے کے لیے ایک سال پورا اس ریڈی کیا اس بار ہم کو اچھا ترس پر تیار کرنا ہے اس لئے ہم نے بہت سارا بیڈیو دیکھ کے بھی اودھر چے نولیج لیا اور ہمارا جو گرو جی کا پاس بھی بہت سارا انفرومیشن کالٹ کیا لاشترین میں گیا نہیں ایک کارنو دیکھا کیا کیا دیکھنے کے لیے لائیو میں دیکھنے کے لیے میں اس کا پاس گیا میں بولا اس کو میرا بلسنگ ہے آپ کو اس بار ایبین میں نمبر وان آکے میرا جو ٹروپی میں لگا میں وہ میرا گرو جی کو دینا چاہتا تھا میں مدو کا شیشن سننے کے لیے اچھا نہیں ہے وہ رتنگھنٹا کا گرو جی سننے کے لیے مہت پاسند ہے کیا بات ہے کیا بتاؤ بتانے کے لیے میرے سب دموں سے دکھنے رہا ہے میرے کو لگ رہا ہے میں سپنا دیکھ رہا ہوں سپنا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنا سپنا ساکار کیا جیسا آپ نے بولا آپ ایک گرو کی تلاش میں تھے جو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک اچھا ایسے گرو ہوا تو کیا پروبلم کیا سلب ہے ان کا ساتھ بار بار پوچھ سکتا بار بار اس کا بارے میں یا کر سکتا انہوں نے کبھی بھی کسی سوال کے لیے کچھ ایسا نہیں کیا کبھی ان کو گصہ نہیں آیا کہ یہ بار بار کیوں پوچھ رہا ہے وہ تو غلط کر رہے تو وہ تو ڈاٹے گا لیکن ہمارا جو گروہ ہے گروہ اس کا بات کیا تھا غلطی ہارے انسان کرے گا لیکن گلتی کو سدھرنا ہے ان کا اشیر وقت نہیں رہتا ہے تو ہم اتنا تک پہنچنے پاتا آپ کی عمر اتنی کم لگتی ہے تو کس عمر میں آپ نے کام شروع کیا میں اٹھا سال عمر میں کام کیا کام سٹارٹ کرنے تھا کیونکہ میرے کو پڑھائی میں جو تالا لگ گیا تالا کیوں لگا پڑھائی میں گریبی کا ماملے میں میرے پاپا کا اس ٹائم پارڈے انکم تھارٹی فائی برو پیس تھا کیا کرتے تھے پاپا کتی کا کام کرتے تھا آج خوش ہے وہ آج تو خوش ہے کیونکہ وہ تو سکنا ہے میرے دوست لوگ پاپا کو باتاتا ہے تمہارا بیٹا یہ کر رہا وہ کر رہے لیکن ابھی بھی پتا نہیں ہے میرے مومی پاپا کو میں کیا کر رہا ہوں اتنا ہی پتا ہے باہر میں رہتا ہے میکنکہ کام کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بنارسی مطلب آپ بنارسے ہیں بنارس کے میرے داداد ہے آچھا پتا جی تو یہی کیتے سورت کے سورت کے میرا جنم بھی سورت سے ہے سب کا نام بنارسی ہے سب کا نام بنارسی آج تک ہاں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اور باتیں کرے آپ کی کہانی کا ایک حصہ دیکھتے ہیں چلیے اگر آپ پھول بنانے میں مہر ہو تو کھائی سے ڈر نہیں لگے گا پھول بناتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے میں محمد نظیر بنارسی لیکن اسلام سے مجھے کوئی جانتا نہیں ہے میرا نام منعی بنارسی ہے اور اسی سے میں جانا جاتا ہوں بھائی کا عبدالل مجید کا ایک گہریش تھا جو فورویل کا کام کرتے تھے ان کے ساتھ میں میں کام بھی کرتا تھا تھوڑا ہیلپ کرنے جاتا تھا میرا بھائی چھوڑا وہ میرے ساتھ آکے بھٹا رہا وہ کام کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے وہ سیکھ گیا تو بولا کہ میں کام کروں گا تمہارے ساتھ اور آگے بڑھا ہوں بہت چھاری بھائی دیکھ کے پھر ایک دیماغ چلا گیا اب بھائی میں اپنے ہاتھ اجماتے میکنک کا کام کرتے کرتے مجھے ایک اور پول بنانے کی جرورت لگی بھائی کا کام میکنک تک نہیں رکھنا اس کے آگے بھی کچھ کرنا ہے مجھے اسی دوران ایک میرا دوست تھا وہ گاڑی لے کے میرے پاس آیا وہ بولے اس کو کچھ اور کچھ کر سکتا ہے اور میں تھوڑا اچھا لگ سکوش میں میں نے بولا میں بتا نہیں سکتا کر کے بتاؤں گا میں نے بولے بنا اور سب کر کے وہ جب گاڑی اس کو میں نے دکھایا تو وہ ایک دم خوش ہو گیا وہ گاڑی بننے کے بعد اس کے جیسے اور کسٹمور مجھے ملتے گئے ان کی جو سکیل ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ اتنو کمیرسیلائز نہیں کر شکے آج بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ وہ بہت ایکنومیکلی بہت سٹرونگ ہے ہاں ایک چیز ہے کہ وہ اپنے فیملی کا اچھی طرح سے وہ گزارہ کر لیتے ہیں آپ کو ہار نہیں ماننا ہے آگے بڑھنا ہے خوشیاں لینا ہے خوشیاں باٹنا ہے اگر کبھی بھی آپ کی زندگی میں کئی ٹھہراو آ جاتا ہے پول بناتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے آگے بڑھنے کے باٹنا ہے بڑھنے کے ساتھ میں گیریش پہ کام کرتا تھا اس بیچ میرے پیتا جی کا دہان دوا میں ایسا سوچتا تھا کہ بھائی کا بوچ تھوڑا میں بھی اٹھا لوں اور وہ ایساب سے پڑھا چھوڑ کے میں بھائی کے ساتھ فورویل کا کام چلوں کیا نو بجے بند ہو جاتا کام پھر میں بھائی کا کام اپنے ایساب سے رات میں کارتا تھوڑا ہاں پڑھا اس میں ہاتھ اجمایا میں نے وہ اچھا کام چلنے لگا پڑھا جا میں فوتو دیکھ کے وہ اپنے دماغ میں بھی اٹھا تھا تھا پھر وہ ایساب سے میں اچھ بھائی کا بناتا ہوگی پڑھا ہی پوری نہیں کی لیکن پڑھا ہی پوری نہیں کی دیزائنگ میں ماسٹری لیکن دیزائنگ میں میں ایسی پڑھا ہی کر لی کہ اب اسٹوڈن بھی میرے پاس سکھنے کے لیے آتے ہیں پہلے گروہ کون تھے آپ کے بھائی میرے بھائی عبد المجید جو ہے سب سے بڑے بھائی میرے پیتا جی کے بعد انہوں نے مجھے پالا بھی تھا اور کام بھی سکھایا تھا تھوڑا آج آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں جب آپ کو اس لیول پہ دیکھ کے کہ آپ اتنا اتنی کمال کی بائکس ڈیزائن کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں وہ کیسا فیل کرتے ہیں ان کو گروہ محسوس ہوتا ہے وہ سمجھتے ایک میں نے میری جمعیداری نبائی اور آپ آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہی ہوتی ہے گروہ شیشی کی پرمپرہ سکھتے رہتے ہیں اور سکھاتے رہتے ہیں ابھی پڑھائی میں نے نہیں کی لیکن میرا لڑکا جو ہے وہ انجنرینگ سٹوڈن ابھی ہے میں سوچتا ہوں میں نے پڑھائی بینا اتنا کچھ کر کے لوگوں تک گیاں باتا ہے اس کا لیکن پڑھائی والا میرے کو کوئی گروہ ابھی تک ملانی ہے میں سمجھتا ہوں میرا لڑکا میرا گروہ بلی تو چلیے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی ایک سوپر گروہ ہیں بائکس کے ایکسپرٹ یہ آکے لیتے ہیں ہماری ماسٹر کلاس سواغت کیجئے مستر یوگی چابریہ آج کا جو ٹاپک ہے بیسکل ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے وہ ہے تھرو سرو سرو سنگ مطلب ایک دم اچھے سے جو سرو سنگ ہوئی جاتی ہے ایک دم فٹا 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 اگر آپ مجھے بتائیں کیا کیا آپ چیک کرتے ہیں سرو سکریں گے ایکسیڈر وائر ہے اور بریک لائنر ہے اوائل چینج کروانا ہے اس کے بعد اے اے پیٹر چک کروانا ہے کلاک چک کروانا ہے کلاچ پری پلے چک کروانا ہے اے پیٹر چک کرنے کا ٹایر کا اس کے بعد رویل اے الیمنٹ چک کروانا ہے اور آپ ہی باتائیں گے ایک موقع دیں گے ویل صحیح رہے ہیں کہ نی جام تو نہیں چر رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے پر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا یہ چیزیں ہم سے چھوٹ جاتے ہیں اب یہ چیز نہ چھوٹے تو ہم نے ایسا ایک چیز بنایا جس کو ریفر کر کے ہم سمجھ سکے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جیسے واش کرنا ہے چیک کبھلز بریکس بریک شوز الیکٹرکلز پورا چیک کرنا ہے جیسے lights, bulbs, engine oil, air filter جتنے points ہم نے لکھے ہیں اور شاید تھوڑے اور سب سے پہلی چیز کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو باش کریں گے سب سے پہلے اس کو باش کریں گے سب سے پہلے اس کو باش کریں گے سب سے پہلے کچھ امپورٹن چیزیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں گے جیسے کہ سب سے پہلے ہم چالو کریں گے ٹائر سے فرنٹ ٹائر سے تو ٹائر کا ہیلتھ بہت بہت امپورٹن جیسے کہ ٹائر کا پرشور اگر سای ہے یا نہیں ٹائر زیادہ گھسا ہوا تو نہیں ہے لائٹس چیک کرنی ہے ویرے بہت امپورٹنٹ جیسے ہم نے دسکس کیا لائٹس بہت امپورٹنٹ ہے سگنل لائٹس ہیڈ لائٹس بریک لائٹس سپیڈاومیٹر کی ساری لائٹس جیسے چک کرنا ہے ایلیکٹرکلز میں اور بھی ہم لوگ چیک کرتے ہیں جیسے فیوز چیک کر لیتے ہیں اگر فیوز بالی بائک ہے جتنی بھی آپ کی سوچز ہیں جیسے کی آپ کا چابی کا سوچ ہو گیا یا آپ کی ایلیکٹر تل سوچز ہو گئی ان میں دولی دی 40 ہے انٹی دست سپری دال دیا ہم نے کابلز ہم نے دیکھ لیا ہے ایکسلوریٹر کابل چوک کابل کلچ کابل جتنے بھی کابلز ہیں بائک میں سارے کابلز ہم کو چیک کرنے بارش کا سیزن ہے تانک میں اگر پانی گیا ہے اپنے سروسنگ میں جب کاربیرٹر کھولا ہے تو آپ کو تانک بھی کلن کرنی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم شاید یسا لگے کہ انھوں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نہیں بدلتے مجھے جیسے کہ اگر ایر فلٹر ماانو اتنا گندا نہیں ہے یا برا نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں چینز کریں گے اویل تو ہم چینز کریں گے ہی اگر اویل فلٹر ہے موڑل میں تو اویل فلٹر چینز کریں گے ویڈی ویڈی ایپورٹنٹ چینک پڑکٹ کا ہیلتھ اگر اپنے کو لگتا ہے کہ چینک پڑکٹ چینک کرنا پڑے گا کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ چینک پڑکٹ ویڈی تیر ہو گیا ہے ویڈی ایپورٹنٹ بیکس سیفٹی کے حضاب سے بیک پیڈ ہے بیک پیڈ ہے بیک پیڈ اگر بیک شوز ہیں تو بیک شوز چیک کرنے سپیڈاو میٹر ٹھیک سے چل رہا ہے کی نہیں اگر سپڑاو میٹر ٹھیک سے چلے گا تو کسٹمر کو پتا چلے گا مائلج کیا آ رہا ہے کسٹمر کو پتا چلے گا اگلی سروس کب ہے اور میرے پاس واپس کب آنے والا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ ایک چیک لسٹ ہونا ایک جواب کارڈ ہونا جس میں کی ہر چیز دیٹیل میں لکھی ہوئی کہ آپ مس آؤٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے باقی رکھی ہیں آپ کے دیکھنے کے لیے تو جیسے کہ ابھی اس میں ہم نے اس کے ٹائر کا ہلتھ دیکھ لیا ٹائر اس کے فرس کلاس ہے بریکس جو ہیں اس کی بریکس پرفیکٹ چل رہی ہیں ٹانک کلین ہے کاربیوریٹر کلین ہے پائک جو ہے اگدام ٹپ ٹپ کنڈیشن میں ہے ہم نے اس کا جو بھی جتنا بھی اس کا چینج کرنا تھا ساوان وہ چینج کر دیا ہے تو یہ جو بائک ہے یہ ابھی روڈ پہ چلنے کے لیے سیف ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ ایک چیک لیس ہونا ایک جاپ کارڈ ہونا جس میں کی ہر چیز دیٹیل میں لکھی ہوئی کہ آپ مس آؤٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں جو میں نے باقی رکھی ہیں آپ کے دیکھنے کے لیے تو جیسے کہ اس کا پرانا جو آئل تھا وہ ہم نے ڈرین آؤٹ کر دی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے گرو ششش کی آج کل تو 20 سال کے بچے بھی گرو بن گئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سورت سے روزبے ماسٹر کی جنہوں نے 20 سال کی عمر میں ایک ریولوشنری بائک بنائی ہے آئیے دیکھتے ہیں میرا نام روزبے گیو ماسٹر ہے میں 21 یا ہوں اور میں بھگوان ماہویر کالیج میں بیچلرز آف آتوموبائل انجینیرگ کر رہا ہوں میں نے ایک بایک بنائی ہے اس میں ہائیبرید ڈرائیو ہے پیرل ہائیبرید ڈرائیو ہے جس میں ہم بیٹری سے اور پیٹرول انجین سے دونوں سے چلا سکتے ہیں اور پیٹرول انجین سے جب چلے گی تب بیٹری چارج بھی ہوگی اور اس میں ایک ریورز گیر کا سسٹم بھی ڈالا ہوا ہے یہ بائک کو انڈیا بائک ویک میں بیس تینو ویشن کلاس موٹر سائیکل میں اوارڈ ملا تھا فرس پرائز اس کے بارے لیمکا بک آف ریکورز میں اس کا نام آیا تھا اس کا نیشنل پیٹرن کروا لیا ہے ابھی کرنلی ہم ریورز ٹریک موٹر سائیکل بنا رہے ہیں جس میں آل ویل ریون کا کنسپٹ ہے وہ پورا نیا ہے وہ ہم ہی کرنے والے اس کا پیٹرن بھی کروا چکے ہم دیشوالے ابراد سے تیکنولوجیز لا رہے ہیں اس سے اچھا ہمارے انڈیا میں ہی تیکنولوجیز بیلد اپ کرنے والے بہت سالے لوگ ہیں تو انڈیاں کو ہی سپورٹ ڈیجی اتنا کہ انڈیاں اتنا دیولپ کر سکے کہ انڈیا میں ہی ہم کو فائدہ ملی یوگی سر یس جیمی سر ڈال دیو اویل آپ نے یہ جو آپ کی اویل ہے وہ دل چکا ہے اب بس گریسیگ کر دیں اور کام ختم آپ کی جو موڈا سائیکل ہے آپ کی جو موڈا سائیکل ہے آپ کی جو موڈا سائیکل کی یا سکوٹر کی جو لائف ہے it totally depends on servicing اگر آپ تایم تو تایم سروسیگ کریں گے گاری اتنا ہی بہترین چلے گی آپ کی اتنا ہی زیادہ سائب تارے گی اور اس لنگجویٹی اتنا ہی اتنا ہی اچھا ہوگی بالکل thank you so much thank you so much and میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی تارہ اپنا جان جو ہے وہ بانٹتے رہیں گے بالکل anything you want to say پچھلے پانچ اپیسوڈز میں جمی میں نے کافی کچھ سکھایا ہے کافی کچھ سیکھا بھی ہے اور مجھے بہت مزایا ہے یہاں پر and i'm sure equally پارتیسپنس کو so mechanics کو آپ کو بھی اتنا ہی مزایا ہوگا جی بالکل and i'm totally looking forward to the next season now same here ملاکات ہوگی پھر اگلے سیزن 100% all the best take care thank you very much thank you so آپ تو جا رہے ہیں Bangalore super mechanic contest میں تیارے پورے او تو تیارے پورے i wish you all the best i wish you all the best all the best so چاہنے سے پہلے اس میں اپنا اپنا super mechanic tip ضرور دے جائیے service اور oil change time to time ہونا چاہیے تاکہ بیچ سڑک پہ آپ کو بھگتنا نہ پڑے گاڑی کچھ اس طرح سے repair ہونی چاہیے کہ گاڑی بناتے وقت mechanic خوص ہو اور گاڑی چلانے کے بعد customer خوص ہو تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے رتن بابو کیا کمال کرنے والے ہیں Bangalore میں castrol super mechanic contest castrol super mechanic contest 2018 first place goes to